اسلام علیکم قائز کے حالہ سب کا سب ٹھکٹاک حریت سے ہیں تو امید ہے کہ آپ لوگ اس گیم کے بارے میں کافے کچھ جانتے ہیں اور کافے کچھ جان چکے ہیں تو لہٰذا ہم ٹائمز آیا کیے بغیر اس گیم کو آج سٹارٹ کرتے ہیں تو ہر بار کی طرح ڈے ون ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے اور آج ہاپ فولی یہ ہمارا لاسٹ ٹائم ہوگا یہ گیم کھیلتے ہوئے کیونکہ آج ہم لوگ اس گیم کو کمپلیٹ کر لیں گے آج تھوڑی سی جو باتیں ہیں وہ کم ہوں گی کیونکہ مجھے تھوڑا سا فوکس چاہیے تاکہ جو میری اٹنشن ہے وہ ڈائیورٹ نہ ہو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ کچھ میں نہیں ہے اور آج ہمیں کرو کیا آفر کرے گا ریموٹ کنٹرولر اور اس کے علاوہ فور سیفٹی پرپس یہ گرل ہے اوپر ہم اس کو اتار دیں گے تاکہ ان کیس آف امیجنسی ہم یہاں سے باہر نکل سکیں تو بیٹری اور سپارک پلگ دو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اور اس کے علاوہ ایک شورٹ گن کا پیس ہے جو یہاں پڑے اس کو ہم پک کر لیتے ہیں تو آئی کین رن اپسٹیرز بچی گئے یار علماری میں تو کچھ پہ نہیں ہے پڑا ہوا انجن پارٹ انجن پارٹ ہم چیک کر لیتے ہیں اس میں کیا ہے اس بار ارماریاں بھی حالی ہیں اس میں بک ہے جو کہ ہم نے رکھنی ہیں اوپر اور کچن میں ہمیں کیا ملے گا کوگ ویل ملے گا اور سپیشل کی ملے گی اور اس کے علاوہ کچھ پہ نہیں ہے پکڑ لیا پکڑ لیا میں نہیں دیکھوں گا پکڑ لیا اس نے پکڑ لیا پکڑ لیا اوپر واہ مکھ ہمارے ہاتھ میں ہے ویسا تو مجھے 99% امید تھی کہ ہم بڑ جائیں گے لیکن نہیں ایسا نہیں ہوا یہ ہم نے اوہ کٹنگ پلائرز تو بکھ ہم نے رکھ دی ہے کٹنگ پلائرز ہمارے پاس ہیں انجن پارٹ ہم نے لگا دی ہے بیٹری ہمارے پاس ہے پلگ ہمارے پاس ہے جو رہ گیا ہے وہ ہے رنچ اور کار کی جو کہ مجھے نائنٹی پرسنٹ کنفرم ہے کہ اتنی آسانی سے نہیں ملے گا اب ہم نے سپیشل کی کہاں دیکھی تھی میرا حیال ہے وہ آون میں پڑھی ہے بیٹری کو لگا دیا اور یہاں پہ کچھ پہ نہیں ہے اس کا مجھے نہیں پتا کہ سموک کا کیا مقصد ہے سمجھ نہیں مجھے بھی تک آئی اور اس کے علاوہ ہمیں چارکٹن پرسنٹ پار پیچھ��ن کریں اور چیز پرسنٹ پرسنٹ پرسی evenings پہ چاکٹنٹ پرسوڑ کے سابن پر تک آئی اور چرپ برکارن ان لاسک کروں دخول گیا ہے یہاں پہ پہل کچھ پلا رہنا مجھے جور گیا ہے کہ ہر счит במ� تو یہ جو لیٹر ہے یہ کسی اور انسان نے لکھا تھا جو یہاں فس گیا تھا اور اسی کی جو ہے وہ گاڑی ہے نیچے پڑی ہوئی ووٹر میلن کو ہم کاٹ لیتے ہیں اس میں سے ملی ہے ہمیں پلے ہاؤس کی جس کو ہم یہاں لگائیں گے اور ہمیں پتہ ہے کس کے اندر وہ لگے گا کاغ ویل کاغ ویل شاید اس کے اندر تھا نہیں اس کے اندر بھی ابھی تک گرینی نیچے ہے اور پکچرز کے پیسیز یہاں پڑے ہیں کاغ ویل میں نے کہیں دیکھا تو ہے کٹنگ پلائرز پڑے ہیں یہاں پہ یہ پڑا ہے کاغ ویل تو ہر ڈے ٹری ہمارا سٹارٹ ہو چکے ہمیں چاہیے کاغ ویلز ہر ڈے ٹری ہیر اس طرح ہو چکا ہے بہت دفعہ کے چیزیں میرے سامنے پڑی ہوتی ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتی ہیر دو شاٹ گن کے پیس ہم لگا چکے ہیں اور صرف جو ٹریگر ہے اس کا وہ میسنگ ہے پھر ہم لوگ پلے ہاؤس کھول چکے ہیں ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں اب چاہیے کاغ ویلز کچن کو ابھی تک ہم نے ایکسپلور نہیں کیا صحیح طریقے سے گرینی جو ہے وہ اوپر جا چکی ہے روم کے اندر تو میں کچن کو کافی حد تک اوہ شیٹ ایکسپلور کر سکتا تھا لیکن یس شارٹ گن کا پیس ہمیں لاسٹ مل چکا ہے اور اس کو ہم لگا سکتے ہیں ادھر ہمیں گرینی نیچے آؤ بمپر نہیں ٹوٹا ہے اس صفحہ بمپر کیوں نہیں ٹوٹ رہا لگتا ہے کہ ہمیں ایک سٹیپ اٹھانے ہی پڑھنا ہے یہ والا اور گرینی ہو چکی ہے ڈیڈ فور ٹو منٹس اور اب ہم کر سکتے ہیں کچن کو ایکسپلور پلائر ہمیں صرف ایک جگہ چاہیے کہ دو جگہ چاہیے پکچر تو پڑی ہیں یہاں پہ اور اس میں سپیشل کی پڑی ہے سپیشل کی ہم لگا لیتے ہیں اوپر جا کے ہمارے پاس شارٹ گن بھی اویلیبل ہے اور میٹ بھی اویلیبل ہے تو ہم ذرا جا کے میٹ رکھ دیتے ہیں اوپر یہ پڑی ہے موسیقی 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 مرحل موسیقی مرحل رنچ مرحل ملی آßer مین میں اپنی شورٹ گن پکڑ لوں تاکہ ان کے سگر گرامی پھر سے زندہ ہوتی ہے تو ہم اس کو مار شکیں اور رنچ کہاں گرہ یہ پڑا ہے شاید موسیقی اور اب ہمیں چاہیے پلگ پلگ بھی شاید میں لے کے آیا تھا پر پتہ نہیں کدھر گئے اٹھا لے بھائی اٹھا لے پلگ بھی لگ چکا ہے بیٹری بھی لگ چکی ہے فیول کا بھی ایشو ہے کہ فیول کہاں ڈلنا ہے چلو چلو ٹائم تو کافی ہے بھی پڑا ہوا بلیٹس بھی ہیں ٹھیک ہے اور فیول تو ڈلتا ہے بسے تو پیچھے تو اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا کار کی اچھا ٹھیک ہے اب کار کی کہاں سے آئی موسيقی وہ مجھے لگتا ہے کہ جو ہے نا جو وہ کاغ ویلز والی گیم ہے وہ کاغ ویل ہٹیں گے تو کار کی آئے گی ہمیں چاہیے پیڈ لوگ کی یا کار کی یا پھر کاغ ویل اور مجھے ابھی یاد آیا کہ کاغ ویل ہم شاید یہاں پہ تھے تو ہم مر گئے تھے اور وہ ہم سے یہاں پہ کہیں گر گیا تھا اب سمجھنی آرہا ہے کہ کیا ڈھونڈوں کہاں ڈھونڈوں گرینی اٹھ چکی ہے اور مر گئی چکی ہے صرف تھری بولٹس رہ چکی ہیں اور ہمیں اب ڈھونڈنا ہے کاغ ویل اس کے پاس ریموٹ کنٹرولر ہے اور یہ بھی نہیں کھل جائیں اس کو کیا کرنا ہوگا اس کو کیا کرنا ہوگا اس کو مار کے دیکھیں کھل گیا کھل گیا کھل گیا کیونکہ جو گرینی اٹھنے والی ہوگی تو اس کو پھر سے مارنے ایک دفاں گرینی 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 آہ گرینی آ رہی ہے گرینی آ رہی ہے گرینی گرینی چلو یہ ڈارٹس کا فریز ٹرپ فریز ٹرپ فریز ٹرپ فریز ٹرپ فریز ٹرپ کھا ہے فریز ٹرپ گرینی سے فریز ہو جائے گی یہ میں کہاں جا رہا ہوں فریز ٹرپ فریز ٹرپ فریز ٹرپ سے کیا ہوگا اس میں یہاں تو ہیمر ہوگا تو یہاں پھر کاغ ویل ہونا چاہیے تھا لیکن صرف ہیمر ہے اس کے اندر برڈ سویڈو مل چکے ہمیں برڈ سویڈو مل چکے ہمیں فریز ٹرپ فریز ٹرپ فریز ٹرپ فریز ٹرپ فریز ٹرپ شیٹ اندر تھا اچھا گرینی مری ہوئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ فریز ٹرپ فریز ٹرپ فریز ٹرپ ہم رکھیں گے یہاں پہ تاکہ جب ہم ٹیڈی بیر کو اٹھائیں تو وہ کوئی مسئلہ نہ ہو اس کے اندر یار پھر سے ابھی یہ ہے کہ برڈ سویڈ والا کام ہم نے کرنا ہے تو برڈ سویڈ ہمیں یہاں پڑا ہوا تھا بڑا نزدیک رکھا بہ برڈ سویڈ یہاں سے ہم یہ اٹھاتے ہیں اور ابھی تک شارٹ گن بھی نہیں ہم نے اٹھائی ہیمر بھی ہم نے نہیں اٹھایا جبکہ دونوں ضروری ہیں اور مجھے پتا ہے کہ ماں پہ کچھ ہونا تو ہے نہیں سوائے اس کے پیپر سپریئے کے بس وہ ہی ہے فضول گرینی میرا حیال ہے کہ آ چکی ہے اور میں اگر دم سے بھول گیا کہ مجھے شارٹ گن بھی پکڑنی ہے وچ اس ویس گرینی آ چکی ہے تو بس شارٹ گن پکڑو روڈڈ گن نہیں ہے شیٹ اب مجھ اس کی بلٹس کہاں سے ملیں گی یار یہ گند ہے بلٹس اس کی ختم ہو چکی ہیں شاید یہاں پہ ایک دو دیکھ لیا اس نے صرف ایک بلٹ بلٹس اس کی ختم ہو چکی ہے اور میں اگر دیکھ لیا اس کے بعد ہمیں کسی کسم کی گولیاں نہیں ملیں گی تو گن کو ہم ترہاں دوری پھینکا تاکہ باہر نہ نکل جائے اس کو میں رکھنا چاہتا ہوں یہاں پہ ادھر ٹھیک ہے اب ہم پکڑتے ہیں ٹیڈی کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اوہ اچھا اب کیا کیا تھا کیا کیا تھا کیا کیا تھا مجھے بھول گیا مجھے بھول گیا کا پاک ہم نے ہمر پاک رکھتے ہیں ہمر کہاں گئی ہم اس نیچے میں، اپنی مجھے ہیں ہم اس نیچے کی پائی ہے نہیں ہم اس اوپر ہے ہم کہہ کیں کرنا ہے ہم کہاں کرنا شارش گن میری شارش گن اس لارے پرزیں ہیں حق کس پرزش ایک awesome ہم اس اوپر ہے ہمانش لوگائرن کو پہنچو کاغ ویل اس میں کچھ پڑا ہویا نہیں پڑا ہوا تو کاغ ویل بھی ہمارے پاس ہے اس کو ہم پھینکتے ہیں نیچے نہیں جا سکتا نیچے اور ہمیں ہیمر کی بھی شاید ضرورت ہے اندر کیونکہ وہ جو کیمرہ لگا ہوئے نہیں نہیں بلکہ یہاں پہ ہمیں ایک کٹنگ پلائر کی بھی ضرورت تھی تو اب ہمیں ہیمر کی ضرورت نہیں ہے کاغ ویل پکڑ لیتے ہیں ایک جو کاغ ویل اب وہ سٹیل میسنگ ہے پتہ نہیں وہ میں نے کہاں پھینک دیا کہاں رکھ دیا مجھے کچھ یاد نہیں مجھے کٹنگ دیش Lev Creep مجھے کٹنگید مجھے کٹنگ دیش ل因为Ben مجھے کٹنگ آ یا پر کٹنگ چکتنگ دیش لكتنگ موسیقی